اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو امجد اومر اکیڈمی وی ار گوئنگ ٹو ڈسکس اپاوٹ تا نیوکلیس سیل کا جو نیوکلیس ہے جو ایک آرگنیلی ہے جو سیل کے سینٹر میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کو ایٹین تھرٹی ون میں اٹھارہ سو اکتیس میں رابرٹ براؤن نے ڈسکاور کیا تھا بہت سے آرگنیلی نائیٹین فیفٹیز میں ڈسکاور ہوئے نیوکلیس اتنا جلتی ڈسکاور کیسے ہو گیا اس کی ریزن اس کی پرامیننس ہے سیل کے اندر نیوکلیس خاصا پرامیننس ہوتا ہے واضح ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے نمائیہ ہوتا ہے اس کی پرامیننس کی ریزن ایک تو اس کا سائز ہے اور دوسرا یہ سائٹوپلازم سے دارکر ہوتا ہے یہ سائٹوپلازم سے ذرا دارکر ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے نیوکلیس یہ سیل کی تمام لائف اور ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ نیوکلیس کے اندر جنیٹک مٹیریل ہے کروموزوم کی شکل میں جینز ہیں جنہوں نے پروٹینز پیدا کرنی ہے تو ایکسپریس ہو کر سیل کی جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں سیل کیا کرے گا سیل کا فنکشن کیا ہے سیل کی مورفالوجی کیا ہے سیل کا سٹرکچر کیا ہے دیز آل ایکٹیویٹیز آر کنٹرول بائی دا نیوکلیس سٹوڈنٹس اینیمل اور پلانٹ سیلز میں پلانٹ سیل میں ایک لارج سینٹرل ویکیول پریزنٹ ہونے کی وجہ سے نیوکلیس ایک سائیڈ پہ دبک جاتا ہے جبکہ اینیمل سیل میں یہ سینٹرل میں ہوتا ہے کچھ سیلز مونو نیوکلیٹ ہوتے ہیں بلکہ سیل کی شیپ دیکھیں تو یہ ایر ریگولر یا سفیریکل ہوتی ہے سفیریکل مین سفیر لائی کورانوما یا ایر ریگولر شیپ بھی نیوکلیٹ ہوتے ہیں کچھ سیلز مونو نیوکلیٹ ہوتے ہیں مونو مین وان نیوکلیٹ مین نیوکلیس جیسے ہمارے باڈی سیلز ہیں ان میں ایک ہی نیوکلیس ہوتا ہے کچھ سیلز بائی نیوکلیٹ ہوتے ہیں جن میں دو نیوکلیٹ ہوتے ہیں جیسے پیرامیشیم میں ایک میگا نیوکلیس ہے ایک مایکرو نیوکلیس ہے مایکرو نیوکلیس سیکشولیو پرڈکشن کو اور میگا باقی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے کچھ سیلز ملٹی نیوکلی ایٹ بھی ہوتے ہیں جیسے انٹمیبہ ہسٹولائٹی کا جس میں بہت سارے نیوکلائی پریزنٹ ہوتے ہیں نیوکلیس سیل کے اندر نظر آتا ہے نان ڈیوائیڈنگ سٹیج کے دوران جب سیل ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے سپنڈل فائبرز بنتے ہیں جو نیوکلیئر انویلپ میں پینیٹریٹ کرتے ہیں نیوکلیئر انویلپ دس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے تو نیوکلیس is visible in a non-dividing stage نیوکلیس اور کروموزوم کی کہانی ذرا ڈیفرنٹ ہے کروموزوم اپیر in a dividing cell while نیوکلیس اپیر in a non-dividing cell نیوکلیس کے دور میں پارٹس آپ کو بتاؤں تو کون کون سے پارٹس ہیں ایک تو یہ کہ اس میں انویلپ ہے double membrane ہے نیوکلیس کے بار جس کو نیوکلیئر انویلپ کہتے ہیں جس میں نیوکلیئر پورز ہوتے ہیں جو ٹریفک between نیوکلیس اور سائٹوپلازم کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے اندر جو soluble part ہے soluble solution ہے اس کو نیوکلیو پلازم کہتے ہیں جیسے cell کا fluid سائٹوپلازم تو نیوکلیس کا fluid نیوکلیو پلازم کہنا تھے اس کے اندر ایک دارکر ایریا ہوتا ہے جس کو نیوکلیولس کہتے ہیں نیوکلیولس کی جمع نیوکلیس نیوکلیولس کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس اس کے اندر chromatin network ہوتا ہے جو fine threads کی شکل میں present ہوتا ہے جب cell dividing stage میں آتا ہے تو chromatin network condense ہو کر جڑ کر کرومزوم کی شکل میں آ جاتے ہیں ہم first of all envelope کے بارے میں دیکھیں گے nuclear envelope double membrane double membranes ہیں دو membranes ہیں جو کہیں کہیں پہ جڑتی ہیں آپس میں اور جہاں پہ وہ جڑتی وہاں پہ nuclear pores بنتے ہیں nuclear pores بہت important ہیں nuclear envelope double membranes covering ہے نیوکلیس کی جس کا فنکشن نیوکلیس اور سائٹو پلازم کے درمیان traffic کو control کرنا ہے یہ semi permeable ہے it allows some substances to pass through and stops others اس میں نیوکلیر پورز ہوتے ہیں یہ نیوکلیر پورز وہ openings ہیں وہ پورز ہیں جو نیوکلیس اور سائٹو پلازم کے درمیان transport کو traffic کو control کرتے ہیں جو جو differentiated cells ہیں جو fully differentiated ہو گئے ہیں جنہوں نے جو بنانا تھا بنا دیا ان میں نیوکلیر پورز کی تعداد کام ہوتی ہے جیسے red blood cell erythrocite ہے اس میں نیوکلیر پورز کی تعداد 3 to 4 per nucleus ہوتی ہے 3 سے 4 لیکن جو ایک زائیگوٹ ہے ایک جو fertilized tag ہے اس میں 30,000 تک نیوکلیر پورز ہوتے ہیں کیونکہ زائیگوٹ نے ابھی سارے کام پر فہم کرنے ہیں ابھی اس کا gene expression ہونا ہے ابھی messenger رہنے بننے ہیں ابھی proteins بننی ہیں سائیٹو پلازم نیوکلیر پورز کے زمین آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہنا ہے students نیوکلیولس لفظ کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس within نیوکلیس نیوکلیس کے اندر ایک darker area ہوتا ہے جس کو نیوکلیولس کہتے ہیں جس کی جب ہاں نیوکلیولائی ہے یہ membrane bound نہیں ہوتا اگر ہوتا تو ہم اس کو ایک الگارگنیلی تصور کرتے یہ نیوکلیس کا یہ پارٹ ہے بیسیکلی یہ وہ area ہے جہاں پر رائیبوزومز کی manufacturing اور assemblage ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ رائیبوزومز رائیبوزومل RNA اور proteins کی equal amount کے بنے ہوتے ہیں تو سائیٹو پلازم میں رائیبوزومل proteins بن کے آئیں گی نیوکلیر پورز سے گزر کر نیوکلیس کے اندر اور نیوکلیس میں جو رائیبوزومل DNA ہے اس سے رائیبوزومل RNA بنے گا اور رائیبوزومل RNA اور رائیبوزومل proteins مل کے رائیبوزومز manufacture ہوں گے اور پھر رائیبوزومز کے دو یونٹس ہوتے ہیں larger اور smaller وہ یہیں پہ assemble ہو کے بنیں گے ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس اگر نیوکلیلس کو غور سے دیکھیں یعنی غور سے دیکھنے سوری غور سے دیکھنے سے کیا مراد ہے electron microscope سے دیکھیں تو اس کے جو central region ہے وہ fibrillar ہے وہ fibers ہیں وہ threads ہیں وہاں پہ basically ribosomal DNA اور ribosomal RNA ہوتے ہیں آپ کہیں گے ribosomal DNA کی ہے basically جس سے ribosomal RNA بننا ہے وہ ribosomal DNA یہ fibers ہیں ظاہر ہے DNA RNA fibers ہیں تو central part fibrillar ہے وہاں پہ ribosomal RNA اور ribosomal DNA جو peripheral ہے یعنی جو اس کا outer ہے وہ granular ہوتا ہے داندار ہوتا ہے وہاں پہ ribosomal sub units ہیں smaller sub unit larger sub unit ہمیں معلوم ہیں 70S 50S etc ٹھیک ہے جی kromosoms کے بارے میں اگر kromosoms کے اوپر basic dyes سے stain کیا جائے تو یہ بڑے clearly clearly یہ stain ہوتا ہے reason کیا ہے kromosoms میں DNA وہ acid ہے de-oxyribonucleic acid acid and base react with each other lovingly تو basic dyes سے یہ stain ہوتا ہے compound microscope کے نیچے دیکھا جائے تو kromosom کے دو پارٹ بڑے واضح نظر آتے ہیں ایک chromatids دو chromatids نظر آتے ہیں جہاں پہ یہ جڑے ہوتے ہیں اس طرح کے کو central mirror کہتے ہیں students kromosoms جب بھی نظر آئیں گے یہ دو بازوں کی شکل میں یعنی دو chromatids جو کہ ایک دوسرے کا exact repli کا ہے تھوڑا سا concept سمجھ لیں kromosoms صرف cell division کے دوران نظر آتے ہیں mitotic phase کے دوران mitotic phase سے پہلے inter phase ہوتی ہے inter phase میں g1 phase s phase g2 phase تو s phase synthesis phase وہاں پہ kromosoms کی duplication یا dna کی replication ہوتی ہے تو ہمیشہ جب بھی chromosome cell division میں نظر آئیں گے یہ دو replicas ایک پوائنٹ پہ attach دوں گے اس پوائنٹ کو central mirror یعنی central unit where two chromatids attach اور ان دونوں کو sister chromatids کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کا exact repli کا ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی identical copies ہوتے ہیں یہ replication of dna سے بنے ہیں یہ duplication of chromosome سے بنے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک دوسرے کے sister chromatids کہنا آتے ہیں چھوئے next composition composition of chromosome ہمیں معلوم ہے کہ chromosomes میں تقریبا 60 to 80% تک protein ہوتی ہے اور 20 to 40% تک dna ہوتا ہے ان کی جو chromosomes میں protein ہے اس کو histone protein کہتے ہیں genes کیا ہوتی ہیں chromosomes کے parts ہیں ٹھیک ہے parts of chromosomes ہیں جو ایک protein کے لیے ہوتے ہیں genes کیا ہوتے ہیں genes کیا ہوتے ہیں جو ایک protein کے لیے code کرتا ہے مثال کے طور پر hemoglobin protein کے لیے ایک gene ہوگا chromosome کا وہ حصہ یا dna کا وہ حصہ basically یہ nucleotide bases of dna nucleotide bases of dna which code for a single protein make a gene تو مختلف جیسے ہمارے 23 pairs ہیں chromosomes کی 23 sets of chromosomes ہیں تو chromosome number کون سا ہے کس پہ کون سا genes ہیں تو یہ genes ہوتے ہیں ہر species میں chromosomes کی ایک fix تعداد ہوتی ہے ایک sexually reproducing individual میں chromosomes کی fix تعداد ہوتی ہے جس کو ہم diploid number کہتے ہیں diploid latin world ہے جس کا مطلب double یعنی two sets of chromosome ایک set مدر سے ایک کے ذریعات ہے ایک فادر سے sperm کے ذریعات ہے ہم کچھ examples رہیں گے جس کو diploid number کہتے ہیں human being میں 46 diploid number ہے frog میں رینر ٹیرائنہ میں 26 ہے fruit fly جس کو drosophila milanogaster کہتے ہیں drosophila dew loving milanogaster dark belly اس میں 8 chromosomes ہیں total پی garden پی جو کہ منڈل کا ایک experimental organism تھا garden پی پائزم سیٹی وہم اس میں total 14 chromosomes ہیں سات پیرز کی شکل میں onion alien کیپا میں 16 potato جس کو solenum tuberosum کہتے ہیں 48 چمپینزی میں 48 سومیٹک سیلز ہمیشہ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں they have two sets of chromosomes half sperm half sperm جم لائن سیلز جو کہ sperm اور egg سیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ میاسسس سے بنتے ہیں میاسسس reduction division جس پہ chromosome number half ہو جاتا ہے تو یہ جتنے بھی میں نے number دیکھے ہوئے ہیں ان کا half کریں تو یہ جم لائن cells کے اندر chromosomes کی سیداد ہوگی سٹونیٹس کی کروم موزوم ہیں جس کے دو دکھائے گئے سینٹر میں یہ نیوکلیس ہے نیوکلیس کے اندر یہ نیوکلیر pores ہیں یہ نیوکلیر envelop ہے یہ اس کے اندر chromatin network ہے یہ ایک نیوکلیولس دکھائے گیا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں نیوکلیولائی تو یہ تھا ہمارا topic نیوکلیس کے اوپر chapter number 4 last topic prokaryotic اور eukaryotic cells میں difference next دیکھیں موسیقی